جی اسلام علیکم دوستو میں راہیل راجبوت آپ الخدمت میں حاضر ہوں آج کی ڈسکشن کریں گے اگر آپ جوب ہولڈر ہیں ڈاکٹر ہیں انسینئر ہیں یا سٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں کچھ بھی ہیں اگر آپ لوگ کمار نہیں پا رہے یا آپ بڑی منی نہیں بنا پائے تو اس میں ریزن کیا ہے اور آپ کن سٹریٹیجیز کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے ان فیوچر ایک اچھی منی جرنیٹ کر پائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے چلیں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اپنا ایک کرائٹیریا ڈیزائن نہیں کیا اپنے انٹرسٹ کے لیول ابھی کوئی اپنی فیلڈ چوز نہیں کی سب سے پہلی آپ کی جو مسٹیک ہوتی ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں جب آپ ملٹیپل آپشن کو چوز کرتے تو آٹومیٹیکلی آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہو پاتے تو کوشش کریں کسی ایک بیٹ کے کارڈنگ اپنا انٹرسٹ ڈیویلپ کریں انٹرسٹ ہمیشہ ڈیویلپ کیا جاتا ہے انٹرسٹ کبھی بھی بائے بارن آپ کے اندر نہیں پا جاتا انٹرسٹ ہمیشہ ڈیویلپ کیا جاتا ہے جب آپ انٹرسٹ کو ڈیویلپ کر لیں گے پھر آپ لوگوں نے اس کے متعلق سیکھنا شروع کر دینا ہے چاہے آپ ٹیچر ہیں چاہے ڈاکٹر ہیں چاہے کچھ بھی ہیں آپ لوگ آن لائن سے بھی لاکھوں کما سکتے ہیں اور آن لائن سہت کے فیزیکل سے بھی آپ لاکھوں کما سکتے ہیں صرف آپ لوگوں کے سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ایفورٹ پوٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ڈائریکشن اپنا پاتھ اپنی جو کرائیٹیری ہے اپنی فیلڈ اسے چوز کر لینے اس کے بعد اپنی مکمل ایفورٹ لگا دینی ہے جتنی زیادہ آپ ایفورٹ لگائیں گے جتنی زیادہ اس کا متعلق ریسرچ کریں گے جتنا زیادہ آپ کا نالیس ٹرانگ ہوگا جتنا زیادہ آپ اس فیلڈ کے لئے کام کریں گے جتنا زیادہ آپ اس فیلڈ سے محبت کریں گے آٹومیٹیکلی وہ فیلڈ آپ کو ارن کر کے دے گی پہلی جو بات کی میں نے کہ آپ لوگوں نے ایک فیلڈ ڈیزائن کرنی ہے دوسری بات میں نے یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ اپنا ٹوٹل ایفورٹ پوٹ کردینی ہے دو ارڈائی کی سیچویشن کردینے کہ آپ یا تو کریں گے یا مریں گے اس کے لئے کوئی بھی سیچویشن آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے یہاں پہ میں بات کروں آن لائن کی آن لائن میں چاہے آپ يوٹیوبر ہیں چاہے آپ ویلاغر ہیں چاہے آپ بلاغر ہیں چاہے آپ ٹریٹر ہیں اس کے لئے چاہے آپ فریلانسر ہیں کچھ بھی ہیں آپ ٹھیک ہے تو آپ اگر کوئی جوب بھی کریں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ آن لائن کو ایک اچھا خاصا انکم سورس کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بالکل ہی مطلب کے کچھ نہیں کرتے آپ بالکل ہی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا تو آپ ان چیزوں کے متعلق سکھنا شروع کر دیں اپنی ایک فیلڈ ڈیزائن کر لیں اور وہاں پہ اپنی ایفرڈ پوٹ کریں اور آپ اس کو آگے کانٹینیو کرنا سٹارٹ کر دیں نیکس تیسرا جو پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے وہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں لانگ ٹرم سٹیگل کریں سٹیگل کرتے جائیں چیزوں کو سمجھتے جائیں آٹومیٹکلی چیزیں آپ کے سامنے آسان ہونا شروع ہو جائیں گی آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایک ہی دم چھت پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسے نہیں چڑھ سکتا آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑتا ہے مکمل پاس سے گزرنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ اپنی منظر مقصود تک پہنچ پاتے ہیں تو تھرڈ پوائنٹ جو میں نے کہے کبھی بھی شارٹ کٹ یوز نہیں کرنا لانگ ٹرم چلنا ہے چیزوں کو سمجھتے ہوئی چلنا ہے جب تک آپ چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ لوگ اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے اور میں چوتھا پوائنٹ یہاں پہ یہ بیان کرتا چلوں کہ آپ لوگوں نے ایک فیلڈ کے اندر خود کو ایکسپرٹ کر لینا ہے اتنا ایکسپرٹ کرنا ہے کہ آپ کے مقابلے کا بندہ اس فیلڈ کے اندر کوئی نہ ہو کوئی بندہ آپ سے آکے ٹکر نہ لے سکے تو کوشش کریں اپنی ڈومین سیٹ کریں اپنا کرائیٹریہ سیٹ کریں اپنی ایفرڈ پوٹ کریں دل جمعی کے ساتھ کام کریں دل جمعی کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ لانگ ٹرم اس کو لے کے چلیں اپنے گولڈ ڈیسائیڈ کریں جب آپ گولڈ ڈیسائیڈ کر لیں گے آٹومیٹکلی آپ کے اندر پوٹینشل ہوگی آپ کے اندر موٹیویشن ہوگی کہ میں نے وہ چیز اچیو کرنی ہے جب آپ لوگ کے اندر سیلف موٹیویشن آ جائے گی آپ کو فیک موٹیویشن بھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو کوشش کریں کہ اپنے اندر سیلف موٹیویشن پیدا کر موٹیویشن وہی ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے جگہ دے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے ایک ہی فیلڈ کے اندر خود کو ایکسپرڈ کر لینا ہے جب آپ اس میں ایکسپرڈ ہوگے تو آٹومیٹکلی آپ لوگ اس فیلڈ میں ایک اچھا پیسہ کما پائیں گے اب نیکس میں بات یہاں پہ یہ کرتے چلوں کہ آپ لوگ چاہے ٹیچر ہیں سٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر ہیں کچھ بھی ہیں آپ لوگوں نے فیلڈ کیسے چیز کرنی ہے آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ جانا ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ سرچ کرنا ہے جس چیز میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ ڈویلپ ہو رہا ہے جس چیز کو آپ بداؤت تھکے بغیر آپ ایک اچھا ٹائم دے پا رہے ہوں اور جس چیز کو سمجھنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے تو آٹومیٹکلی وہ فیلڈ آپ کے متعلق فیلڈ ہوگی اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا گا کہ آپ نے وہاں پہ ایفرڈ پوٹ کرنی ہے آپ نے پھر ایک فیلڈ اپنی چیز کر لی فرض کیا آپ نے فیلڈ چیز کر لی فریلانسنگ کی یا آپ نے فیلڈ چیز کر لی اپنی چیزنگ کی کہ میں یوٹیوب چینل سٹارٹ کروں گا پھر آپ نے وہاں پہ جا کے نیکس خد و خال دیکھنے کہ وہاں پہ خد و خال نیکس کیا بنے کہ آپ نے اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے کیوں کیونکہ لائف میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا اور سب سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اگر بچپن میں بھی ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں جانا ہوتا تھا تو ہم لوگ نکل پڑتے ہیں ابھی بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ فرض کریں ہم نے کالیج جانا ہے سکول جانا ہے یا فرض کریں ہم نے کلینک پہ جانے فرض کریں ہم نے کہیں بھی اپنی ڈسٹینیشن پہ جانے ہم کیا کرتے ہیں ہم گھر سے نکل پڑتے ہیں جب آپ لوگ گھر سے نکلو گے جب آپ لوگ کام کرنے کے لئے نکلو کے منزل تک آٹومیٹیکلی پہنچ جاتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتتا تھا کہ نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے آپ لوگوں کو یہ نہیں پتتا تھا کہ ہمیں راستے میں گاڑی ملے گی یا نہیں ملے گی آپ کیا کرتے ہیں آپ نکل پڑتے ہیں جب آپ نکلیں گے تو آپ پہنچیں گے ہمیشہ فیلڈ چیوز کر لیں فیلڈ چیوز کرنے کے بعد آپ اس میں سٹیگل کرنا سٹارٹ کر دیں شورٹ ٹرم نہیں یوز کریں لانگ ٹرم چلیں انشاءاللہ تالہ آپ کا کامیابی آپ کا مقدر بنے گی آج کی ویڈیوز میں چھوٹی سی موٹیویشن پہ اس سے ریلیٹیڈ تھی انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز آئیں گے میری صرف میں آپ کو بائنانس ریٹنگ سے ریلیٹیڈ نہیں سکھاؤں گا آپ کو میں فار ایکس سے ریلیٹیڈ بھی سکھاؤں گا فار ایکس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزیز میں نے آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ ارننگ سورسر سے ریلیٹیڈ بھی لے کے چلنا ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں نیکسٹ آنے والے دنوں میں یو ٹی ایم ای بھی اپنے کورس لانچ کروں اس کے ساتھ ساتھ ایمازون ہو گیا اپ ورک ہو گیا فائیور ہو گیا اس سے ریلیٹیڈ کافی زیادہ ایکسپرڈ لوگوں سے انٹریویو سریز بھی سٹارٹ کر سکتا ہوں صرف آپ لوگوں کے سپورٹ کے ضرورت ہے جیسے آپ لوگوں کے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں ایسے ہی آپ لوگوں کے لیے کام کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کا ہوسٹ راہیل راجبورد